دو نوجوان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں یا عمر یہ ہے وہ شخص سیدنا عمر ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے تو وہ کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا سیدنا عمر پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے وہ شخص کہتا ہے ہاں امیر المومنین مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ جبکہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا حضرت عمر پوچھتے ہیں کیسے قتل ہوا ان کا باپ تو وہ جواب دیتا ہے کہ یا عمر ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا میں نے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا حضرت عمر کہتے ہیں پھر تو قصاص دینا پڑے گا موت ہے اس کی سزا نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کے جس پر کسی بحث و مباسع کی بھی گنجائش نہیں نہ ہی اس شخص سے اس کے کمبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے ان سب باتوں سے بھلا سیدنا عمر کو مطلب ہی کیا ہے کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیز کے معاملے پر عمر کو روک سکتا ہے حتیٰ کہ سامنے عمر کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حسیت سے آ کھڑا ہو قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں مجھے دور سہرہ میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجئے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی دوسرا آسرا نہیں ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تین دن میں واپس آ جاؤں گا حضرت عمر کہتے ہیں کون تیری زمانت دے گا کہ تو سہرہ میں جا کر واپس بھی آ جائے گا مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو اس کے قبیلے خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بھات کی بات ہے کون زمانت دے اس کی کیا یہ دس درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی زمانت کا معاملہ ہے ادھر تو ایک گردن کی زمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے اور کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر سے اتراز کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے اس صورتحال سے خود حضرت عمر بھی متاثر ہیں کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائیں یا پھر اس کو بغیر زمانتی کے واپس جانے دیا جائے واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گا جائے گا خود سیدنا عمر سر جھکائے افسوردہ بیٹھے ہیں اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجاب بری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہا ماف کر دو اس شخص کو تو انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا گویا نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں حضرت عمر ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں اے لوگو ہے کوئی تم میں سے جو اس شخص کی زمانت دے وہ شخص ملتجی نظروں سے ساری محفل کا جائزہ لیتا ہے اور ایک نورانی شخصیت کی طرف انگلی کے اشارے سے کہتا ہے یہ میری زمانت دیں گے حضرت ابوزر غفاری اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں زمانت دیتا ہوں اس شخص کی حضرت عمر کہتے ہیں ابوزر اس نے قتل کیا ہے چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو حضرت ابوزر کہتے ہیں حضرت عمر پھر فرماتے ہیں جانتے ہو اسے ابوزر کہتے ہیں نہیں جانتا اسے عمر کہتے ہیں تو پھر کس طرح زمانت دے رہے ہو ابوزر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا عمر کہتے ہیں کہ ابوزر دیکھ لو اگر یہ تین دن میں لوٹ کرنا آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا وہ جواب دیتے ہیں امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے ابوزر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں سیدنا عمر سے تین دن کی محلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الودا کہنے اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرص سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے اور پھر تین راتوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہو بھلا کیسے اس عمر کو بھلا پاتے انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر گزارا تھا اثر کے وقت شہر میں السلاط جامعہ کی منادی کی جاتی ہے نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بیچین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے حضرت ابو ذر بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں عمر سوال کرتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی حضرت ابو ذر جواب دیتے ہیں یا امیر المومنین میرا دل کہتا ہے کہ وہ ضرور آئے گا ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدر سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے محفل میں ہو کا عالم ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے یہ سچ ہے کہ ابو ذر سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر دیر نہ کریں کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمان و مقام کو بیچ میں لائی جانا ہے قاتل نہیں آتا تو زامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے مغرب سے کچھ دیر پہلے دور سے گرد اڑتی دکھائی دیتی ہے چند لمحوں میں وہ شخص اپنے گھوڑے پر سوار عدالتِ آلیہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور بے ساختہ حضرت عمر کے موں سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے حضرت عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتا جانتا تھا وہ بولا امیر المومنین اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح سہرہ میں تنہا چھوڑ کر جدر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا افاہی اٹھ گیا ہے سیدنا عمر نے ابو ذر کی طرف روح کر کے پوچھا ابو ذر تو نے کس بنا پر اس کی زمانت دے دی تھی ابو ذر نے کہا اے عمر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے سیدنا عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا اے امیر المومنین ہم اس شخص کی صداقت کی وجہ سے اسے ماف کرتے ہیں ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے افو اور در گزر ہی اٹھا لیا گیا ہے سیدنا عمر اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسون کی داڑی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے اقبال نے کیا خوب کہا آہ وہ مردانِ حق وہ عربی شاہ سوار حاملِ خلقِ عظیم صاحبِ صدق و یقین جن کی حکومت سے حفاظ یہ رمزِ غریب سلطنتِ اہلِ دل فقر ہے شاہی نہیں موسیقی